بیارہ رمضان ہے بیارہ رمضان ہے اسلام علیکم و رحمت اللہ و رحمت اللہ حضرت حضرت خدمت سے اور وقت ہے تلاوت قرآن پاک کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اعو باللہین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ 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 امان اللہ تقدم بين يد اللہ و رسول اللہ اللہ موسیقی 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 مطلب یہ کہ والدین کا چلے جانا بھی انسان کے لئے بڑے تکلیف کا صدب ہوتا ہے قاری صاحب نے جن آیات کی تلاوت کی بہت خوبصورت آیات ہیں ان کے ترجمے میں اتنا کچھ ہے کہ میں تفسیر کیا بیان کروں اور آپ ترجمہ سمجھ لیں تو بہت سائی چیز سمجھ لیں گے اے ایمان والوں سورت الحجرات ہے اور انہوں نے یہ دیکھیں نا خورا حضرات کا ایک اپنے انداز ہوتا ہے یہ بڑے مستند قسمی کاری ہیں تو انہوں نے آغاز ہی سورت حجرات کا آغاز سے کیا ہے آغاز آغاز سے کیا ہے حالانکہ بیچ میں بہت سائی چیزیں ایسی ہیں لیکن انہوں نے کہا اے ایمان پہلے پہلے سمجھا دیں حجرات کیا ہے اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو ایک چھوٹی سی بات سے بتانے کا دن جا رہا ہے وہ یہ کہ حضرتِ حضرتِ عبداللہ بن عمر بن العاص حضرتِ عمر بن العاص حضرتِ عمر بن العاص کے یہ صاحبزادے تھے انتہائی بطقی انتہائی پریزگار انتہائی روزہ دار سو مسئلات کے پابند جس کو کہے ہیں کہ قائم اللہ لیل سائم النہار یہ اس طرح کے انسان سے تو ان کی بیوی نے آ کر حضرت عائشہ سے شکایت کی انہوں نے کہا کہ یہ جو عبداللہ ہیں یہ ہر وقت نماز پڑھتے رہتے ہیں یہ ہر وقت روزہ رکھتے رہتے ہیں یہ مجھے وقت نہیں دیتے ہیں عبادتوں میں لائے رہتے ہیں بات تو بڑے چی تھی حضرت عائشہ نے یہ بات سنی اور رسول اللہ کہا دی رسول اللہ کھانا کیا تھا ناول فرمائے تھے کھانا کیا تھا ہاتھ روک لیا انہیں کہا عبداللہ کو بلاؤ عبداللہ کو بلوائے تو پھر حضرت اونیس کون حضرت عبدالغفاری کے جو بھائی تھے وہ ان کو کہا کہ بلا کے لاؤ تو انیس بلا کے لائے اب ہر اصحاب سوفہ کا چبوت رہا ہوتا تھا وہ رسول اللہ تشیف لے گئے وہ کانفرنس روم ہوتا تھا ان کا میرے نبی کا گھر چھوٹا تھا میرے نبی کا بہت چھوٹا گھر تھا میں نبی کی حوالیہ نہیں تھی میں نبی کے محل نہیں تھے ہاں نبی کی کائنات پوری ہے اس میں چھوٹا سب نا گھر ایک رکھا تھا اصحاب سوفہ کے چبوترے پر انہوں کو بلا کے بٹھایا کھانا چھوڑ دیا کہ نے اے آس کے بیٹے کام تو تو بہت اچھے کرتا ہے لیکن میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں لیکن میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی روزیں چھوڑ دیتا ہوں میں بھی نماز چھوڑ دیتا ہوں میں بھی راتوں کا بھی قیام نہیں کرتا تو کیا تو مجھ سے آگے نہیں کرنا چاہتا ہے وہ طلب گئے طلب گئے کہ اے رسول اللہ میں تو آپ کی محب بس خیال رکھا کر بی بی کا کتنی پیار سے سمجھا دیا کتنی کوئی نبی کہے گا میں چھوڑ دیتا ہوں آپ بتائیں بتائیں نا اس لیے کہ وہ نوافل کی بات کر رہے ہیں فرض کی بات ہی نہیں ہو رہی نوافل کی بات ہو رہی ہے کہ میں بھی نفری روزیں چھوڑ دیتا ہوں میں بھی نفری بازہ چھوڑ دیتا ہوں بھئی میری بیویاں ہیں وہ مجھے ان کو بھی وقت دینا ہوتا ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ اے ایمان والوں اللہ سے رسول سے آگے نا بڑو آئے ہیں آزاد آتھرا بنو بھئی میں تو یہ کروں گا رسول نے پانچ کوئیں خدوائیں تو آپ چھے امت خدوائیں ایک مثال دے رو اسی بنیاد پر اسی بنیاد پر قاری صاحب میں نے رسول رسول میں یہ دعا کی تھی اسی بنیاد پر آج پھر یہ دعا میں اپنے کرتا ہوں اے میرے پروردگار جتنی میری عمر تو نے لکھی ہے یہ تیری رضا تیرے بندے کی خواہش یہ ہے میں تُس سے مواز کا طالب نہیں ہوں لیکن تیرے بندے کی خواہش یہ ہے کہ وہ تیرے حبیب کی عمر سے آگے بڑھنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتا تو باسٹھ پہ رک یا اکسٹھ پہ رک یا ساٹھ پہ رک باقی تیری مرضی جیسا جو چاہتے جو چاہتے جو چاہے کرے تیری مرضی جو تجھ پہ چھوڑا لیکن خواہش کا ازار تو آپ نے رب سے کر سکتے ہیں بہت طریقہ حقار ہوتا ہے تو اس میں آگے نہ بڑھنا اور اللہ سکتے اچھے یہ آپ پتے ہیں انتہائی مثالی ایج ہے سکسی تری بیماری نہیں ہوتی کسی کا ساہارا نہیں چاہیے ہوتا مہتاجی نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا آپ نے چلتے پہر تے پاؤں چلیاتے انتہائی مثالی ایج ہے اور سکسی تری کا مطلب ہے نین سیدھے اللہ کے باتات ہیں نو اللہ کا عدد ہے نو مطلب ہے کہ نو تقسیمی نہیں ہوسکتا نہیں ہوسکتا کتنے گرے گے تین تین حصوں پر اللہ کو تین حصوں پر تقسیم کروں گے تین 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 نو نو تقسیم ہی ہوتا نو 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 جب تک صفر لگتا ہے تب گنتی ختم ہوتی ہے نو 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 تو اللہ لا تعداد ہے لا محدود ہے اس لیے نو نو اللہ کا عدد نو ہے سبحانہ آپ کیوں میرے آپ کیوں میرے کتنے رہ جائیں میرے تو رہ گئے اگر اس لحاظ سے دیکھیں اللہ تعالی نے یہی لکھ رکھا ہے قسمت میں تو میرے آ رہ گئے ہیں سوچین میں چودہ سال پندرہ سال اس طرح ہے آپ کا پکشے پتہ نہیں آپ کو چھوٹے بڑے پتہ نہیں شوٹے تو آپ کا سولہ سال لے کا میں تو خیر روز رسول کے اندر کےکر رہ گئے اور ہی میں آج پر اس کا اعادہ کر رہا ہوں وہ مجھے فقر ہے اسے اعادے پر کیونکہ میں موت کا طالب نہیں ہوں میں موت کا طالب نہیں میں رضا کا طالب ہوں میں اللہ کی رضا کا طالب ہوں اگر اللہ کی رضا یہ نہیں ہے کہ میری عمر اثنی ہو تو میں اس جی پر خوش ہوں لیکن میں اپنے رب سے اپنی خواہش کا اظہار تو کر سکتا ہو کوئی مجھے روک تو نہیں سکتا تو ایک تو بے شک اللہ سنتا ہے اے ایمان والوں اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے یہ ترجمہ اللہ حضرت نے تجمہ فرماتا یہ ترجمہ اللہ حضرت نے لا ترفو اسواتکم فاقصو چل نبی اور ان کے حضور بات چلا کرنا کھو جیسے آپس میں ایک دوسرے کسانے چلاتے ہو ایک دوسرے کو اس طرح نہیں پکارو جیسے ہم پکارے مکرم احمد الرہا بے ابن شری رسول کو کبھی یہ نہیں کہنا محمد جب بھی رسول کو کہنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر دی یا رسول اللہ انظر دی یا رسول اللہ انظر دی نظر کرم فرمائیے نظر کرم فرمائیے ایسے نہیں پکارنا ورنہ اگر تم یہ کرو گے انتہ بتا عامالکم وعنتم لا تشورون تمہارے عامال ایسے ضائع کروں گا تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی یہ سب سے خطرناک چیز ہے بھئی یہ سب سے خطرناک ہے دیکھ بھئی مکرم تجھے بتا ہے تُسے گناہ ہوا تُجھے پتا ہے تُو نے گناہ کر دیا تُو اللہ کو رو کے منا لے گا منا لے گا میں بھی منا لوں گا آپ بھی منا لوں گا نہیں منا لوں گا منا لیں گا مطلب یہ کہ آپ منا لیں گے مطلب یہ کہ آپ سے اگر مثال کی طور پر خدا نہ خانتا خدا نہ خانتا کوئی آپ نے کسی کی چیز اٹھا دی گناہ ہو گیا آپ کو احساس ہوئی ہے میں نے قدر اٹھا دی اب آپ رویں گے چیز بھی واپس کر دیں گے آپ بات نہیں سمجھ رہے نا یہاں تو خبر ہی نہیں ہونے دے گا تم نے گناہ کیا کہ نہیں کیا یہ احساس بھی انہیں ہونے دے گا کہ تم نے گناہ کیا جب احساس ہی نہیں ہوگا تو انتہا پتا مالکم انتم لا تشعرون تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا جتنی تم نمازیں پڑھتے آئے اور روزے رکھتے سبزہ ہو جائیں اللہ 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 اور کون خبر نہیں ہونے دے گا بتا سکتے ہو کہ کتنی آواز تھی میرے آقا کی آواز تھی اور انداز تھا جب آپ بولتے تھے تو لوگ تحریر کرنے والے لکھ لیا کرتے تھے میں نقل نہیں اتا رہا بالکل نہیں بالکل نہیں پہلے تو یہ سب سمجھ میں یہ کہہ رہا ہوں تو یہ سب لوگ لکھ لیا میں تو مت ہوں میں تو سف بتانے کی نقل تو تار نہیں سکتا آپ کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں اور آواز ایسی ہوتی تھی کہ جو سننے والا تھا وہ سن لیتا تھا جو سننے والا تھا وہ سن لیتا تھا جو دور بیٹھا ہوتا تھا وہ جان لیتا تھا جو قریب بیٹھا ہوتا تھا وہ سن لیتا تھا جو دور بیٹھا ہوتا تھا کیونکہ اس کے کان تک پہنچ جاتی تھی اس کے کان تک پہنچ جاتی تھی کانوں کے درمیان سفر کرنے والی سوت مصطفی ہے کہ اگر آپ سے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرو علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تو یہ کان کی سوت ہے سوتی اثرات ہوتے ہیں جو نکل کے آرہے ہیں یہ آپ کی کان کی لوگوں سے ٹکراتے ہوئے صحابہ کی کانوں سے ٹکراتے ہوئے ہوتے ہوتے سارے کانوں تک پہنچا دیتے ہیں جیسے کوئی سرگوشی کر کے چلا گیا ہو جیسے کوئی سرگوشی کر کے چلا گیا ہو کہ بھائی علم حاصل کرو ہر مسلمان یہ سب سرگوشی حالانکہ رسول اللہ بہت آہستہ بول رہا ہے میں کہ은 وہ اس کے بہتے ہیں کہ بارگاہ میں جب ہاظر ہوں گا مواجے پر تو میں اُچھی آاظ میں نات نہیں پرسکونہ مجھے اِزادت نہیں مجھے اِزادت نہیں میں نے ازادت نہیں میں نے دیکھئے میں جب اندر گیا ہو میں نے ترابہ تھی میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام پیارا پیارا ہے یہ میں سامنے نکھڑ ہوئے آپ پتہ تھیں آپس ملوف گئرہ آوازیں نہیں نکل رہیerie میں نکالنا چاہ رہا تھا نہیں نکل رہی تھی دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں آنکھوں سے بولنا چلی بولنا آنکھوں سے چلی ایک وقفہ دیتے ہیں وقفے کے بعد حاضر ہوں گے تو آخر میں یہ کہ بے شک وہ جو اپنی آوازیں پس کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس آگیا آپ آپ کی بات آگئی بے شک وہ جو اپنی آوازیں پس کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پریزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے ایک جملہ کے اگر وقفہ حضرت عمر فاروق رسول اللہ نے اشارت فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں ایک ہی مرتبہ سنہِ خودیبیہ کے موقع پر تھوڑی سی آواز بلند کی تھی اور جب یہ آیات نازل ہوئیں جب یہ آیات نازل ہوئیں تو میں روز رسول کے پاس روٹتا تھا اور جا کے کہتا تھا کہ میں نے آپ سے آواز بلند کی تھی میں میری معافی ہے یا نہیں حضرت عمر حضرت عمر تو رسول اللہ کہتے تھے کہ عمر تمہارے لیے نہیں اتری ہے یہ تمہارے لیے نہیں ہے یہ تمہارے لیے نہیں ہے تم کیوں آتے ہو روز عباد پوچھنے کے لیے یہ وقفہ لیں اور پھر با حضرت ہیں اسلام علیہ وآلہ وسلم